سعی بخاری کی روایت ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تن علا ابواب جہنم من اجابہم قذفوہو فیہا فقلت یا رسول اللہ صفہم لنا فقال قوم من جلدتنا ویتکلمون بیالسنتنا کہ ایک زمان آئے گا جب بہت سے فتنے ہوگی ان فتنوں میں بہت سے لوگ دائی بنیں گے دعوت کا کام کریں گے لیکن ان کی یہ دعوت جنت کی طرف نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی طرف ہوگی اور جو بھی ان کی باتوں میں آئے گا ان کی بات مانے گا تو وہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے میں نے یعنی حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں ان کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہی دین کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور ہماری ہی زبان میں گفتگو کرنے والے ہوں گے یعنی ان کا معاملہ مسلمانوں پر ایسا مشتبہ ہوگا کہ خیر اور شر کی تمیز جس کو اللہ بصیرت نہ دے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو ہم پاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اولیاء کرام کی عظمت کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت سے لوگ انبیاء کرام کو رسالت تک پہنچانے کی دعوت دیتے ہیں بہت سے لوگ اہل بیعت کی محبت اور اسی کو دین مان لینے کی دعوت دیتے ہیں لیکن یہ تمام دعوتیں ان لوگوں کی ہیں جو دعات على ابوابی جہنم ہو سکتے ہیں دعات على ابوابی جنت نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے کہ وہ آدمی جو دعی علی الجنہ بننا چاہتا ہو اس کی دعوت وہی ہو جو اللہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی